اداب نماز تے سسریکال اسلام علیکم تو آج رضا سرسی بلوگ کی طرف سے عیدالعضہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی فیملی کو تو آج ہم جارے ہیں نماز پڑھ لے کی نہیں بننے رہے ہیں میرے بلوگ مگرائی چینل میں میں ہیں تو چینل کی سبسکرائب کریں لائک کمنٹ تو ہم آگئے ہیں مدجد پر اور نماز کا ٹائے میں ساتھ بجے جا رہے ہیں تیر تیر موسیقی 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 پھر ہمیں جنما دلے کا یہ ہے تھی آیا تم تو بلکل ہی وہ ہو خوان پڑھو تمہیں مجانے میلے موسیقی موسیقی را ہے را کیا کیا آپ کو مشکل کر پیا او بے او تم موگیا آئے 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 مزے ہا رہے ہیں آپ تو پھرکنے مناتی ہے تم نے ہمیں درگا روڑ کے جس قریب میں وہ سقواتل بہت شرم کرنے والا ، where people went and asked, they were asked to be ordered from the river and then come back and come back they said to me you got to say to me they said to me they said to me on the river they said to me and they said to me oh assalamualaikum آو سب لوں بھائی آو سب لوں بھائی تو یہ سوک رہی ہے یہاں پر مکہ اس پر ایم سنے رہا موقع ہے کسانوں کے لئے بارش ملی ہے مکہ سوکر ہے یہاں سے لیتے ہیں ہوتا ہوتا ہے کسی دنی تعداد میں مکہ ہے مکہ ہے کسی دنی تعداد میں 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 مکہ ہے موسیقی 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 قیدہ پیغمبرانِ الٰہی میں سے ہے جن کو خدا اندر کریم و حکیم نے اپنا خلیل کا یا اپنا دوست کا اور قرآن نے حضرتِ ابراہیم کو مختلف القاب اور مختلف صفات سے یاد کیا کبھی حضرتِ ابراہیم کو صدیق کہا اور کبھی حضرتِ ابراہیم کو امام کہا کبھی حضرتِ ابراہیم کو من عبادِ المؤمنین کہا کہ وہ اللہ کی صاحبانِ ایمان بندوں میں سے بن دیتے اسی طریقے سے حضرتِ ابراہیم کو مختلف ناموں سے قرآنِ حکیم نے یاد کیا سلوات و محمد و محمد اللہ وآلہ 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 لہذا حضرتِ ابراہیم قرآنِ حکیم میں جن پچیس پر وہ دفعہ نہیں حضرتِ ابراہیم کو اللہ نے انہتر مرتبہ نام لے لے کے بھوکارا اگر کوئی بڑا آدمی کسی کا نام لے کے مجمع میں پکار دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص آدمی ہے اللہ نے ایک دو دفعہ نہیں حضرتِ ابراہیم کا نام انہتر مقام کے اوپر لیا اور حضرتِ ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کہ اللہ نے نینا دے ایک ایسی سلوات پڑھیں جس میں مائک سے زیادہ آواز محلہ شرکے تک پہنچا ہے اللہ محمد تو حضرتِ ابراہیم کو اللہ نے انہتر مقام پہ حضرتِ ابراہیم کا نام دیا اور حضرتِ ابراہیم کو پیدا جو کیاں دعا کی پیدائش کا ایک مقصد اس وقت ایک ظالم و جابر حکمران جس کا نام تاریخ نے نمرود لکھا ہے اور جس کی عمر یا حکومت کی عمر ایک ہزار سات سو سال تحریر کی ہے تو اگر یہ حکومت کی عمر ہے ایک ہزار سات سو سال تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لمبے زمانے تک اور وقت تک اگر دنیا میں کسی کو حکومت حاصل ہو جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا وہوار کرے گا تو لوگوں کے اوپر کس طریقے سے اپنے اچھا کریں آج کے زمانے میں چکے لوگوں کے اوپرے کم ہوتی ہیں اس لئے جب ہم اس طریقے کی باتیں سنتے ہیں کہ اتنے سال تک حکومت کی تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا ہم اپنے زمانے کے حساب سے سوچتے ہیں لیکن اس زمانے میں چکے لوگوں کے اوپرے طویل ہوتی تھی لہذا شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا اس شاید تجھے تو موتی نہیں آ رہی ہے تجھے تو اوپر والے کے پاس جانا ہی نہیں ہے لہذا ایسا کیوں نہ کر کے لوگوں سے خود یہ منوالے کہ کوئی خدا خدا نہیں ہے قد حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا منوانے کی کوشش کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے جملے ہوں یہ آسمان پہ خدا ہے اور زمین پہ ہم ہیں لیکن اگر لمبے زمانے تک اسی کو لوگوں کے اوپر قدرت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ماننا شروع کر دیتا ہے لہذا اس نے پیدا کرنے والے کے مقابلے میں خالق کے مقابلے میں جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے مقابلے میں اس نے خود کو سجدہ کرانا شروع کر دیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں تم میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں لوگ پریشان تھا اس کی حکومت سے نجات پانا جاتے تھے لیکن نجات پائے تو کیسے تو کہا ایک دن بادشاہِ وقت نے خود یہ خواب دیکھا کیونکہ شاید کوئی اور خواب دیکھتا تو اس کے خواب کی اتنی اہمیت نہ ہوتا لیکن جب شاہِ وقت نے خواب دیکھا تو نجومیوں کو بھلایا اور کامل خواب دیکھا ہے کہ اُفو کے بابل پر ایک ستارہ تلو ہوا ہے کہ جس سے چاند اور سورت کی روشنی بھی پھیگی پڑ گئی لیانا میرے خواب کی تعلیر بتاؤں اب خواب نجومی تعلیر بتاتے ہوئے ذرا گھور آئے ان میں جو نجومیوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ اگر جان کی معافی ہو تو میں آپ کے خواب کی تعلیر بتا سکتا ہوں اور آپ کے خواب کی تعلیر یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو تبا اور برباد کر دے گا اور اس کے مقابل میں پھر کس کی سلطنت ہوگی کا اس کے مقابل میں جس سب کا مالک ہے جس سب کا خالق ہے اس کی حکومت کا وہ اعلان کرتا ہے تو کا پھر اس کے لئے کیا تنبیر کہنی چاہیے تو کا تنبیر یہ ہے کہ جتنی حاملہ ہوتے ہیں ان سب کے حمل ساکت کرا دیے جائیں نمرود کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا کوئی دنیا میں اس کی بادشاہ تھی لہذا رویتوں میں ملتا ہے کہ اس کی پوپلیشن کے اعتبار سے ایک لاکھ خواتین حاملہ تھی ان سب کے حمل کو ساکت کرا دیا گیا یہ سوچ کے کہ وہ بچہ پہلا نہ ہونے پھائے جو اس کی سلطنت کو تبا اور برباد کر دے گا لیکن جو اوپر والے کو کرنا ہوتا ہے جس کو کوئی خدا کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی پروردگار کہتا ہے اس کو کوئی روٹ نہیں سکتا ہے جب اس کو پیدا کہنا ہوتا ہے لہذا نجومی ایک دن پھر گھبرا کہ اس کے دربار میں آئے اور کہا حضور آپ نے بچے تو ساکت کرا دی مگر ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کی رات اس بچے کا جو نور ہے اس سلبِ پدر سے رہنے مادر میں منتقل ہو جائے اس نے کہا جب تم کتنا جانتے ہو تو ذرا یہ بھی بتا دو کہ یہ کام کون سے شہر کے اندر ہوگا تو نجومیوں نے جب اپنے علم سے حساب لگایا تو حیرت زدہ چہرے سے کہا کہیں اور نہیں حضور اسی شہر کے اندر اس بچے کا نتواز پناتا ہے کہا اچھا یہ تو ہمارے لئے آسان ہے کہ ہم اس شہر کے عورتوں مردوں سے جدا کر دیں کیونکہ جب مرد اور عورت جدا ہو جائیں گے تو بچہ پیدا ہی نہیں اپائے گا لیکن انہیں نہیں پتا کہ جب دنیا میں پہلا انسان پیدا ہوا تھا نہ اس کی کوئی ماں تھی اور نہ اس کی کوئی باپ تھا لہذا اب وہ خالق اور وہ مالک جو بغیر ماں باپ کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ بھی نہ کوئی اسباب بھی فرام کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس دنیا میں آ جائیں لیکن بڑی خیال لگتا ہے انہوں نے اگر اتنا سارے قوم خیال لگتے تو ادگا بھری ہوئی ہوتھی اور نماز ہو رہی ہوتھی سلامت پر محمد آل محمد سلامت پر محمد آل محمد لہذا اسی رات بادشاہ اپنی طاقت چھونک دیں اور چہا کہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے نطفہ قرار نہ ہونے پائے جہاں بادشاہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرے اختیار میں ہیں وہی سے خدای طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور وہی سے خدا کہتا ہے کہ تم غلط سمجھتے ہو کہ تم نے اب لوگوں کو گھیر لیا ہے اور کچھ نہیں ہوسکتا نہیں کچھ بھی ہوسکتا ہے ایازہ اسی رات نطفہ قرار پایا جو تفصیل سے تاریخ اپنے در لکھا ہے کیسے کیسے قرار پایا اور جب یہ حمل قرار پا گیا تو نجومیوں نے پھر خبر دی کہ حمل قرار پا گیا لہذا شہر کی ہر دائی کو ہر عورت پر پھار بار بھیجا گیا کہ پتا چل جائے کہ حمل کس کی یہاں قرار پایا ہے مگر خدا جب پوشیدہ کرنے پہ آئے تو نگاہوں کے اوپر پردے ڈا دے رہا ہے لہذا نہیں پتا لگا پائی دایا لیکن ماں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ میں حملہ ہوں اور چند دن کے بعد آثارِ ولادت نمدار ہو گئے اور آپ حضرت ابراہی کی پیدائش کے لیے ایک غار کے اندر تشریف لے گئیں تاکہ یہاں میرا بچہ سکون و اتمنان سے پیدا ہو سکیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی بہت بڑے ہسپٹل میں پیدا ہوئے ہوں تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین کرنا ضروری ہے ہم ڈکٹروں پر زیادہ بروسہ کرتے ہیں اور اوپر والے پر کم بروسہ کرتے ہیں جبکہ جنگل میں کتنے جانور ہیں جن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نہ ان کے لئے کوئی اسپتال ہوتا ہے نہ کوئی ڈکٹر ہوتا ہے پیدا غار میں گئیں بچے کو پیدا کیا مگر ماں کی مجبوری یہ تھی کہ بچے کو ساتھ لا نہیں سکتی تھی لہذا غار کے اندر پیدا کر کے نوزائدہ بچے کو غار کا دہانہ بند کر کے اور حسرت بھری نگاہوں سے مان ابراہیم کی دیکھ کر ابراہیم کو آگئی اور اب تلاش جس جومی ہیں کم میرا شہر کام سے جائیں کریں مجھے فرصت ملے اور کم میں اپنے بچے کو جا کے دیکھوں کہتے ہیں ساتھ دن یا تین دن کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ کو ایک موقع ملا اور جلدی سے اس غار کے اندر گئی تاکہ اپنے بچے کے حالات دیکھیں کہ کیسے ہیں لہذا جب گئی تو ریویتوں میں ان کی استقبال میں جو پتھر انہوں نے لگائے تھے وہ خود بخود ہٹ گئے لیکن ابراہیم کی والدہ کو یہ لگا کہ شاید اچانک کیسا ہوا ہوگا مگر اب جو اندر کا منظر دیکھا تو دیکھا بچہ خوش و فررم ہے دیکھا ایک ہاتھ کی امگوٹے سے شہر نکل لہا ہے اور دوسرے امگوٹے سے دودھ نکل لہا ہے حضرت ابراہیم کی ماں سمجھ گئی یہ کوئی اور بچہ نہیں یہ وہی بچہ ہے جس کو حکومت تلاش کر رہی ہے لہذا کبھی کسی حکومت سے جو ظالم و جابر حکومت ہو درنا نہیں چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے ظالم حکومتوں کے تختیں اُلٹ کے رہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے سامنے نہ اُلٹیں تو ہمارے آنے والی نسلوں کے سامنے اُلٹیں گے لیکن کوئی ظالم حکومت ظلم کے ذریعے لوگوں کے اوپر باقی نہیں رہ سکتی اس لئے کہ مظلوم کی جو صلاح ہے جو آہا ہے وہ آسمانوں کو چیر کر بابی کی جائے اللہ نے میرے سیرے کے اندر قلم دیا ہے مجھے سیرے راستے کے پر بھیجا ہے مجھے تبلیغ کیلئے بھیجا ہے اس لئے میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں اس نے کہا جاؤ ابراہیم میری نظروں سے دور ہو جاؤ میرے سامنے کبھی نہ آنا حضرتِ ابراہیم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ میں اللہ سے تمہارے لئے استغفار کروں گا لیکن اللہ نے فورا ہی حضرتِ ابراہیم سے کہا کہ دیکھو جو مشرق ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں جو خالق کے مقابلے میں مخلوق کی پرستش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے استغفار و بخشش کی ضرورت نہیں سلوات و محمد و آل وہ اس سے حضراتوں ابھی بھی یہ سوچ کیا ریٹ کہہ دے ہوئے کہ ابھی بہت وقت ہے اب بس نماز کا مسئلہ بتا رہا ہوں اور اس کے بعد بعد تمام ہو گئی ہے سلوات و محمد و آل ایسے بچاس ہو گیا ہیں سلوات و محمد و آل ہاتھ پڑھنے ہالی کہا ہے ایک اوٹ سلوات و محمد و آل سلوات و محمد و آل ڈیانہ مئنٹ ہیں انشاءاللہ آٹ و جھ ریٹ یہ ہے وہ شکو ہو جائے ہے ایک اوٹ سلوات پر محمد و آل اللہ تک تو خلاو نے تری محکیم نے حضرت ابراہیم کو ویجا تاکہ وہ نمروٹ کی حکومت کے تفتے کو رکھ سکے پہلی تبلیغ کا کام گھر سے شروع کیا یہ سارے مولیمیوں کو اور سارے خطیقوں کو اہدایت ہے دوسری دستیوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہو ذرا اپنے اپنے گھر کا حال بھی دیکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑی سی تبلیغ جتنی قوم کو کرتے ہو اس میں سے تھوڑی سی تبلیغ اپنے گھر والوں کو بھی کرتو تبلیغ کرنا مولوی کا فریضہ ہے مان لے گا تو حضرت ابو طالب کہلا ہے کی طرح روش پہ جائے گا حضرت حمزہ کی روش پہ جائے گا اور نہیں مانے گا تو ابو لہر کی روش پہ جائے گا لیکن علماء کا فریضہ ہے کہ وہ گھر والوں کو پہلے گھر والوں کو حضرت ابراہیم نے تبلیغ کر لی تو حضرت ابراہیم اب لوگوں میں گھومنا شروع کیا بستی بنے کے لئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہدایت لینے آئے گا کیونکہ ایسا زمانہ تھوڑی تھا کہ چھلو مولوی ساتھ سے جا کے مسئلہ پوچھ لو انہیں پتا تھا کہ پہلے نہیں آئے گا ہدایت لینے اس لئے ابراہیم خود گئے کہاں گئے پہلے اس قوم میں گئے کہ انہوں نے ستارے کی پوجہ کر دی تھی اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا بھئی ذرا اپنا خدا مجھے سمجھاؤ کہ تم کس کو مانتے ہو خدا تو انہوں نے ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمارا خدا یہ ہے ہم اس کی پرستیش کرتے ہیں اس کی عبارت کرتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اس کو مانتے ہو چرو بھئی بھئی تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہوا مگر ستارہ تو ستارہ ہی ہوتا ہے جلدی نکلتا ہے تو جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے اب ستارہ غائب ہو گیا ستارہ غائب ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا کسی ہی کہہ رہے تھے جس کی ہی عبادت کا حکم دے رہے تھے میں اسے کن نہیں مانتا جو غروب ہو جائے پھر وہاں سے اٹھے ان کے پاس پہنچئے جو چاند کو خدا مانتے تھے ابھی تم کس کو مانتے ہیں کہا جی ہم تو چاند کو مانتے ہیں تو کہا چاہاں ہاں یہ یہ لگتا ہی یہ ہو سکتا ہے ستانے والوں کی بات غلط تھی ان کا تو چھوٹا سا تھا تمہارا اس سے کچھ بڑا ہے مگر چاند بھی چاند ہی ہوتا ہے وہ بھی نظر آنا بند ہو گیا جب بند ہو گیا تو اب میں ایسے کو نہیں مانتا کہ جو وہ نظر آنا بند ہو جائے پھر نکلا سورج تو حضرت ابراہیم وہاں پہنچے کہ جو لوگ سورج کی پرسجش کرتے تھے جو سورج کو مانتے تھے اپنا خالق و مالک تو کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ روشن و واضح ہے پھر جب اس کو بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اب تینوں فرقے والے حضرت ابراہیم کے پیچھے پڑ گئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ نہ تم چاند والوں میں سے ہو نہ سورج والوں میں سے ہو نہ ستارے والوں میں سے ہو آخر یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا ہے کون تو فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جس نے ستارے کو بھی نکالا تھا اس کو غروب دے دیا تھا جس نے چاند کو بھی نکالا تھا جو سورج کے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے جو اس کائنات کے پیچھے ہاتھ و قدرت کار فرما ہے اصل میں وہی میرا خدا ہے اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں اسی کو ساری امت کے مسلمان مانتی ہے جو اس کائنات کی معورہ خدرت اور اب حضرت ابراہیم نے کہا ایسے کام چلنے والا نہیں ہے کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا جائے کہ وہ تو بڑے والے بھد کی گردن میں تھی تو کام مجھ سے کی پوچھ رہے ہو اس سے ہی پوچھ لو نا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور پھر کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے بھد کو غصہ آ گیا ہوگا اور اس نے سوچا یہ چھوٹے والے بہت حضرت ابراہیم کے پاس آکے کہتا ہے جب تمہیں پتا ہے کہ بول نہیں سکتے تو تم ہم سے ایسی دلیلیں کیوں دے رہے ہو تو حضرت ابراہیم نے کہا جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے جو نفع نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں پہنچا سکتے بھلا ایسے خداوں کو ماننے سے فائدہ کیا ہے کہ پھر کیسے خدا کو ماننے کہ ایسے خدا کو مانو جو نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے جو سنتا ہے جماعت ختم ہو چکی ہے تو عیس کی نماز ہو چکی ہے تمام اور ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر بہت پبلی کی ماشاءاللہ بہت بہترین پبلی کی ماشاءاللہ لائن لگی پڑی یہ پبلی کی پبلی کی اپنے گھر جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کنی تعداد میں پبلی کی لائن لگی پڑی یہ ہمارا پبلی کی آ رہے ہیں کٹارو ہے کٹارو یہ ہے کٹارو یہ ہے کٹارو کٹارو اور کیا بھی بہت بارے بہت بڑے بہت بہت بڑی یہ ہمارا کٹانو بلیک کوبرا بلیک نیس یہ بلیک کٹانو پرزار نماز ہو چکے تمام ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر اور گرمی اتنے زیادہ تھی کچھ پوچھوں میں تو اور جو پنڈال تپریہ تھا وہ بہت زیادہ یہاں کچھ کلا بلا تو پھر ملتے ہیں اگلے بلوگ میں جب تک ہی نہیں علی بیتر دوستو چینل کو سبسکراب کریں لائک کمنٹ شیئر